انتائی محترم جناب ملک نمیر اسلام وٹو صاحب اور محترم ملک محمد اسمان وٹو صاحب اور محترم استاد محترم نور احمد صحفی صاحب اور دیگر ملک برادری سے تعلق رکھنے والے دوست احباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہاں پہ صحفی برادری محترم عمد رفیق صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت انکال کے یہاں تشریف لائے اور ہمارے اس ایونٹ کو کور بھی کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ علاقہ ہے اور خاص کر اس طرف والا علاقہ جو شہر سے دور ہے اور بنیادی سولتوں سے محروم ہیں تو خدمت فانڈیشن جماعت اسلامی جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکے جتنا سا جتنا لوگوں کو کمپلسٹ کر سکتی ہے لوگوں کی خدمت کر سکتی ہے لوگوں کو وسائل فرام کر سکتی ہے مارے علاقے کا جو چونکہ ذریعی علاقہ ہے اور یہاں کھادوں کا بے جا استعمال کھیتوں کے اندر مسلسل استعمال کی وجہ سے ہمارا زیر زمین جو پانی ہے وہ سارا اس وقت خراب ہو چکا ہے تو ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ پارٹر فیٹریشن پلانٹ لگائے جائیں اور چونکہ نیر کے اوپر قدر پانی کچھ سے بہتر ہے تو ہم نے یہاں پہ تاندریاں والا ہی نہیں بلکہ میں تو کہوں گا پورے فیصلہ بارد ڈویزن کے اندر اس طرح کا نلکہ جو ہے وہ یہ سپیشل خیبر پختون خواہ سے منگوایا ہے اور اس طرح کا نلکہ نہیں ہے چونکہ یہ پانی زیادہ دیتا ہے نلکہ تو یہ تقریباً کوئی سوہ لاکھ روپے کا جو ایک پروجیکٹ ہے جو ہم نے یہاں پہ مکمل کیا ہے اور اس کا جو ہے وہ تقریباً پندرہ بیس دن پہلے اس کا بقیدہ افتتا کیا گیا تھا اور لاہور سے الخرابن فانڈیشن کی ٹیم بھی آئی تھی اور ہم نے یہ بھی کر کے دکھایا ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ یہاں کمتی نمائندے آتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے لوگ آتے ہیں وہ افتتا کرتے ہیں افتتا کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس منصوبے کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ منصوبہ بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے یا وہ پیسے ہڈپ کر لیے جاتے ہیں یا اپنی جیبوں کے اندر جیب وہ ڈال لیے جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس بھی یہ موقع تھا ہم بھی یہ کر سکتے تھے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے رب کو جان دینی ہے اور اپنے رب کے پاس جانا ہے اور کل کو اللہ تعالیٰ نے اس امانت کے وارے میں مجھ سے سوال کرنا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح کا کوئی کام کروں کہ جو میرے لیے بھی وہ بالے جان بنیں میرے خاندان کے لیے بھی بنیں اور میرے لیے کوئی نئی مسئیبت جہا وہ کھڑی کرے اور اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس علاقے کے اندر ہم بہتری لے کے ہیں ہم نے سب لوگوں کو جہاں وہ سیاسی پارٹیوں کو دیکھا سب لوگوں کو دیکھا کرونا کے اندر ابھی جو حالیہ کرونا کا مسئلہ آیا تانلے والا کے علاقے کے اندر سوائے جماعت اسلامی کے کوئی پارٹی نہیں نکلی سب کے پاس وسائل تھے جب الیکشن ہوتا ہے تو یہاں گاڑییں بھی چل رہی ہوتی ہیں یہاں پیسہ بھی آ رہا ہوتا ہے یہاں لوگوں کو بھی دیا جا رہا ہوتا ہے وسائل بھی فرام کیا جا رہے ہوتے ہیں لیکن آج جب واقعہ تان تب لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی تب لوگوں کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آج جب کرونا کے اندر واقعہ تان لوگ لاک ٹاؤن کی وجہ سے جو دھیاری کرنے والے مزدور تھے جو چونکہ گاؤں کے اندر یا یہاں باڑوں کے اوپر رہنے والے ہمارے دھاریوں کے اوپر آنے والے لوگوں کو ہمارے بچوں کو تعلیم کی سولتیں فرام کی جائیں اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہر گھر کی ضرورت ہے تو میں شکریہ دعا کرتا ہوں یا ملک برادری کا بھی جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمیں یہاں موقع فرام کیا کہ ہم اس علاقے کی خدمت کر سکیں میں ملک نمیر اسلام وٹو ایڈوکیٹ صاحب کا بھی خصوصی طور پر شکریہ دعا کرتا ہوں ملک صدی وٹو صاحب کا بھی شکریہ دعا کرتا ہوں جو آج ہمارے درمیان میں تو نہیں ہے اسلام آباد میں ہے لیکن میں ان کا بھی خصوصی شکریہ دعا کرتا ہوں جنہوں نے اس نلکے کے لیے بڑی کوششیں کی اور اس سارے پروگرام کے رینج کرنے کے والے سے اور یہاں لوگوں سے رابطہ کرنے کے والے سے تاکہ یہ وہ نوجوان ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ نوجوان ہیں جو درد رکھتے ہیں آپ کے اس قر وٹوہ کے لیے درد رکھتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ درد رکھتے ہیں جو دل کے اندر درد رکھتے ہیں تاکہ ہم اس قر وٹوہ کے اس علاقے کو بہتر کر سکیں اگر آج ہم نے ان نوجوانوں کی سرپرستی نہیں کی ان نوجوانوں کے ساتھ مل کے کھڑے نہیں ہوئے اور ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈالے تو شاید ہم پھر تبدیلی نہیں لاسکیں گے اس لیے یہ بڑے قیمتی نوجوان ہیں جو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں یہ اگر لور میں بھی رہتے ہیں یا فیصل آباد میں بھی ہیں یا اسلام آباد میں بھی ہیں تو یہ لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں ہم قر وٹوہ کے اندر اپنی دودھ راز کی بادی کے اندر لوگوں کے لیے کیا سولتے فرام کر سکتے ہیں لوگوں کو کیا خدمت دے سکتے ہیں لوگوں کے لیے کیا بنیادی جو چیزیں ہیں وہ لا سکتے ہیں لوگوں کی خوشیوں کا سامان جا ہے وہ کس طرح پیدا کر سکتے ہیں تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو آگے بڑھنا ہوگا اور ہم اپنے اس علاقے کی بہتری کے لیے کام کر سکیں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو جمع کر کے ساپ پانی کی جو سولتیں ہیں وہ فرام کر سکیں اور لوگوں کے ساتھ مل جل کے ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ اخلاق اور کردار کے ساتھ جائے وہ بہتری کا کام کر سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو